السلام علیکم دوستو دوستو آج کا تھم لیل پہ جو میں نے موضوع ہے میرا بڑی اہمیت کے حامل ہے عمومی طور پر تو میں اس طرح کے موضوع پہ گفتور نہیں کرتا لیکن جب کل عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آئی اور بارہا وہ دور آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ہے تو میں پہلے تو لوگوں نے اس کا بڑا مزاق پڑایا خاصوصا وہاں جو وہ لوگ جو ان کی مخارفت کرتے نظریاتی حوالوں سے ان کی شخصی بنیاد اوپر یا کسی اور محوالے سے تو وہ تو بڑا تمسکر اڑا رہے تھے کہ امیر مجزا بھٹوک کا جو ان کی بہادری کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے تقابل جائزہ لے رہے تھے لیکن کچھ لوگ جو عقیدت من تھے بلکہ میں سمجھوں گا وہ جو عقیدے کی بنیاد پر شخصیت کو جو نے عقیدہ بنا رکھا تھا اور انہیں اس کو سنجیدہ لیا اور آج جب حفیظ اللہ خان عزی صاحب کا طلط صاحب کے ساتھ ایک انٹرنیو میں انہیں کہا کہ عمران خان کے حوالے سے ان کی شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے بہت سے پہلوں پر انہیں گفت بکی تو میں نے بھی یہ بہتر سمجھا کہ آج کچھ باتوں کا جواب انہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میرے لیے جو کھنک گئی ہے تو وہ عمران خان کا وہ کنسرن ہے کہ ان کی جان خطر میں ہے پہلہ بات تو سٹارٹ ہم نے کی تھی عقیدے کے حوالے سے اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ مذہب کے تناظر میں ہو یا سیاست کے اثرات منتقی طور پر اس کا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جس میں اقل اور خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ دلیل سے نہیں بلکہ جذبات کے سارے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں گفتگو کی جاتی ہے اور عقیدوں کے حاملین کے لیے گفتگو میں دلیل کا نیار بھی عقیدہ ہی ہوتا اور دعوی بھی اس لیے عقیدہ شخصیت کا ہو اور اس کی کہی ہوئی بات کو پرکھلے کے لیے کسی اخلاقی پیمانی کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی جو بات اس کی زبان سے نکل گئی اسے ہی حق اور سچ تسلیم کر لیا جاتا ہے خصوصا اس شخصیت کے حاملین میں حیجان برپا رکھا جاتا ہے جسے کسی کی صورت پر کم نہیں کیا جاتا تاکہ حاملین کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے موقع نہ مل سکے پاکستان میں بہت سی جماعتوں نے اس طرح کی شخصیات کو عقیدے میں بدلتے ہم نے دیکھا گیا ہے جس طرح ایم پیوم نے سندھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ شہری حرکو میں الطاف حسین کو ایک عقیدے کے طور پر پیش کیا اور اسی عقیدے کے حاملین ملارے بلند کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حبدار ہے اور جب اس کے خالقوں نے جنہوں نے الطاف حسین کے بدھ کو تلاشا تھا سندھ کے شہری حرکو میں اس کو معتوب کیا چونکہ وہ ان کے ڈومینڈ سے بہت کے لیے تھے تو پھر کراچی اچھے سندھ کے شہری حرکو نے اب ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا ساری ان کی جو زیلی ایم پیوم کی قیادت تھی با جماعت ان اپنی اپنی ڈیڑھ ایٹ کی مساجد بلا لی اور آج پھر وہ کٹھے بھی ہو گئے لیکن وہ جس کی شخصیت کے تانے بنے گئے تھے اور جس کے گردی شخصیت کا حالہ بنا گیا تھا اس کا اپنام لینے والا بھی شہری حرکو میں اس طرح نہیں ہے اور مشرقی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ عوامی لویڈ میں ایک عسکری وینڈو تھا مقتی بہن تنظیم کو وجود بکشا ریا جس نے سوچے سمجھے مرصوبے کے تحت بنگال کی عوام میں مغربی پاکستان اور فورٹی اخلاف نفرت کو پالا تو شیخ بجیبر رحمان کو عقیدے کی شکل دی دی گئی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بنگالی نوجوانوں کو اس آگ میں اس طرح سلگایا گیا کہ خود مجیب اور رحمان اس کے سامنے دیوست حضر آئے اور بعد میں وہی مجیب اور رحمان اگرچہ وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا لیکن اسٹینشمنٹ اس وقتی طاقت بر ضرور تھی کہ مجیب اور رحمان کو قتل کر دیا گیا اس طرح پاکستان کی سیاست میں اسٹینشمنٹ اور رحمان کے درمیان بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرفکارلی بھٹو کی جو لاش ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور اگر اگر محترمہ بیرزی بھٹو اپنے والد کی اس عدالتی قتل کے بعد اسٹینشمنٹ سے سمجھوتا نہ کرتی تو زیادر حق کی موت کے بعد ہر روح اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جو ریاست کے لیے یقینی مورک ہوتا لیکن امران خانہ جب اپنے قتل کی اندیشے کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے مردزا بھٹو کی طرح پولیس کے ہاتھ ہو مروا دیا جائے گا تو یہ بات ضرور ہر ایک کو تشویش میں مقتلا کر دیتی ہے جس طرح میں نے اپنی بات کی شروعات پہ یہ بات کہی کہ کچھ لوگ اس کا تمسکر اڑا رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے اور کچھ لوگ اس کو سجیدہ بھی لے رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ملک موتسا بھٹو کا قتل رات کو جلسے سے گھر لوٹتے وقت اس وقت ہوا جب وہ اپنے گھر ستر کلیفٹن سے کچھ فاصلے پر تھے وہاں بقاعدہ کمون صوبہ بندی کے طاعت سٹریٹ لائٹس بجا دی گئی اور وہاں اندھیرہ تھا اور وہ کیوں قدر ہوا کیونکہ اس کا جرم اس قدر سنگین تھا کہ اسے اسٹیبیش فٹ ماف کرنے کو تیار نہ تھی اس کے باوجود کہ اس نے اپنے لیے پاکستان میں سیاست کرنے کا محفوظ راستہ بھی طلب کیا بہن اس کی بہنی بھٹو وزیر ازل پاکستان تھی وہ اپنی جا رہانا سیاست سے تیزی سے پاکستان میں اپنا مقام بھی بنا رہا تھا جو پاکستان مپس آیا اس کے جلسے بھی بھرکور ہو رہے تھے خصوصا انٹینر سندھ میں اس کا ایک ہرکا بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کے دفتر میں میں بھی دو چار بار اتفاق ہوا جانے کا سیمٹی پیفٹن جب بھی میں پرائچی گیا تو ایک دو بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور ملاقات بھی ہوئی تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ ان کے دفتر میں ان کے ریائش گاہ پر ہر وقت ان کا تاتہ بندھ رہتا تھا اور ان کے اخلافات اپنے بہنوئی آصف علی زدہ علی سے بھی چل رہے تھے اور پھر وہی وہ موقع تھا جب درست ٹائمین کا انتخاب کر کے پہلے سے ٹیش ادا کردہ منصوب کے ٹیش آپریشن کر کے موت کے گھار اتار دیا گیا اور اس قتل کے الزام آصف علی زدہ علی پر ایڈ کر دیا گیا میڈیا کو لوگ کو ہل کیا گیا اور اس کیلئے بقاعدہ ایک کمپیر ناکچی گئی اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آپریشن جن لوگوں نے کیا انہیں ایسے چو تھے سیال پلیفرن کے ایسے چو تھے اور دوسرے بہت سے جو کردار تھے اس میں وہ پر اسرار تھے کہ صرف تمام کے تمام لوگوں اور کرداروں کو موت کے گھار اتار دیا گیا اور ان کے قاتلوں کا بھی سراغ نہ ہو سکا اس لیے امران خان کا اگر تقابلی جائزہ مرتضہ بھٹو سے کیا جائے تو بہت سے معاملات میں ہمیں ایک جیسا ہونے کے باوجود دونوں نے اسٹیبیشمنٹ کو خاصہ برم کر رکھا تھا مرتضہ بھٹو نے بھی اپنے دور میں بہر بیٹھ کر دیا احیاتے سے یا اس لیمٹس کو اس میں کراس کرنیا تھا جس کو اسٹیبیشمنٹ معاف کرنے کو تیار نہ تھی اور یہی قصور امران خان صاحب نے بھی کر دیا ہے اور انہوں نے بیرلہ قومی سطح پر اسٹیبیشمنٹ کو بہت زیادہ ماتوب کیا ہے اس پر انگریام لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن دونوں شخصیات میں اگر ہم فرق محسوس کیا جائے تو اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ مرتضہ بھٹو کی لیگیسی نہ تھی اور ذرفکار بھٹو کی سیاسی وراثت کیونکہ محترمہ بیر ذرف بھٹو بنی کیونکہ مرتضہ بھٹو اپنی جذباتی اور دلیرانہ رویوں کی ویعہ سے طاقت ور آداروں کے لیے کبھی کبھی ہی قابل قبول نہ تھے اور نہ ہی ان کو سیہ پاکستان میں سیاست کے لیے گنجائش پائلا کرنے دی گئی کیونکہ وہ زیادہ تر تو جرابتنی کا عرصہ وہ نے گزارا مقابل میں رہے تو وہاں از ذرفکار گروپ کو آگرائز کیا پھر وہ لبنان بھی گئے اور دوسرے ممالک بھی گئے اور یہ سمام ایک بھائیوں کا شانباز قتل عدر ہو گیا تو اسی طرح دوسرا بھائی بھی قتل تو نہ ہوا بہا جا کر لیکن وہ محفوظ رہا وہ پہلے محتاج بھی تھا کیونکہ ان کو بھی تریڈز کا مل رہی تھی اس وقت لیکن جب انہیں پاکستان واپس آیا تو سیانے کہہ رہے تھے کہ بھی اب انہوں نے موت کو لگا لیا ہے ان کو معاف نہیں کیا تھا اور بہت جلد ہی دو نائی سال کے اندر ہی ان کو موت کے گاڑ اتا دیا گیا اب ہم عمران خواہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خواہ کو جانی لقصان پہنچتا ہے تو اس کی سیاسی لیگیسی کون سبھارے گا کیا عمران خواہ جسے مار دیا جاتا ہے اسے اپنے عادات سامنے رکھ کر کون عمران خواہ کی سیاست کو آگے بڑھائے گا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی چونکہ نام ہی عمران خواہ کا ہے اور اس میں کسی مقصود نظریہ کا نام نہیں بلکہ ایک جذباتی بنیاد پر اٹھایا جانے والا توفان ہے جو عمران خواہ کے بات خود بہت ہی مختم ہو جائے گا اس لیے عمران خواہ کو اب خود سمجھنا ہوگا کہ جو سنگین غلطیاں ماضی قریب میں وہ کر چکے ہیں اسے شاید وہ لوگ اسٹیٹشمنٹ آب آف نہ کریں لیکن اس کے بعد کوئی ایسا بھی نہیں جو ان کی سیاست کو آگے بڑھائے اس لیے فوری طور پر بیکڈور ڈیپلومیسی کی ذریعے پاکستان کی اصل مقتدر اعلیٰ قوتوں سے وصولہ کریں اور جنبازی اور جذبات پر اٹھایا جانا والا قدم ان کے لیے مولک ہوگا کیونکہ عمران خواہ صاحب آپ کے اردگل سب فصلی بڑھے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے اردگل جمع کر رکھا ہے تو ابن الوقت اور توتہ چشنگ ہے جو آپ کی مقبولیت کی تپر سے اپنی سیاست کی دکان چلا رہے ہیں اور اپنا پکوان پکا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ جب ذرفقان علی بھٹو جین میں تھے اور انہوں نے اس وقت اس کو جتوئی صاحب کو قولہ مصطفی جتوئی کو بلاقات میں کہا جو پیغاملے کا جلزیہ کا وہاں کہے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جتوئی صاحب نے کہا کہ پارٹی بہننے کرنے کو تیار نہیں تو انہوں نے پھر لسل بھٹو کو شکایت کی تھی کہ دیکھو لسل کے فانسی کا پھندہ میرے گردن کی گردن تنگ ہو رہا ہے اور وہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ پارٹی بہننے کرنے کو تیار نہیں تو بیغامل سل بھٹو نے کہا کیا کہا تھا ایک بڑے تاریخی جملے کہے تھے اس نے کہا بھٹو تم کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہو کیا یہ سادر حسین کرنیشی کی پارٹی ہونا مصطفی کھر کی پارٹی جل وڑیروں کی پارٹی جنگردانوں کی پارٹی اس پارٹی کو جس پارٹی کی اساس پر تم نے اساس رکھی تھی اس کو آگلا تو تمہیں خود ہی کونٹ دیا تھا اس لیے عمران خان صاحب آپ کے پاس خاجہ جنگشید نہیں ہے آپ کے پاس دوسرے وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈائی ہارٹ ورکرز تھے جو آپ کی جہاں پسینہ گرنا تھا وہ آپ کے لیے خون بہانے کو تیار ہو جاتے زیادہ تر کوئی لوگ ہیں جو ایک وقت کے بعد آپ کے بعد شاید کوئی ایسا آپ کی لیگی سیکھو یا آپ کی اس سوچ کو آگے لے کے چل بھی نہ سکیے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ محتاط ہو جائے اور بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں اور اگر آپ ان کو ناراض کر دیا ہے تو اس ناراضگی کو وہ آپ ختم کریں کیونکہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی زندگی مپستہ ہے تو بہت سے دوستوں کو میری اس گفتو پر ناراضگی بھی ہوگی وہ یہ بھی کہیں گے کہ عمر آشمی یہ آپ کی کیا بات کر دی ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پاکستان کے ہم تو ایسا نہیں ہوتا آپ جذبات سے بات نہ کریں آپ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہوئے تجزیہ کریں تو آپ کو خود بہت احساس ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کس طرح صورتحال ہوگی تو یقینی آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور آپ کی زندگی کے ساتھ پی ٹی آئی کی زندگی ہے آپ سے اجازہ آپ نے کمنٹ کے میں اس کا اپنے آہ ظاہر بھی کر دیجئے گا اپنے رائے کا اور یہ سبسکرائب بڑا بٹن اس کو سبسکرائب بھی کیے گا بہت شکریہ اور اسلام موسیقی